اسلام علیکم دوستو ایم یور انسٹرکٹر شکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کنٹری کے سٹیس کو ہم ڈسپلی کریں گے تو یہاں پر براوزر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اگزامپل دیا ہے اور اس اگزامپل کو ہم بنائیں گے اس ویڈیو میں جب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرے فاس ڈیپرین کنٹریز کے ایک لسٹ میرے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فاکستان انڈیا بنگلہ دیس سری لنکا افغانستان اینڈ یو ایس اے ٹی میں جب کسی کنٹری کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس کنٹری کے ریلیٹڈ سٹیز ہمیں ڈسپلی ہو جاتی ہے یہاں پر فاریزامپل میں یہاں پر پاکستان چوز کرتا ہوں تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں پاکستان کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سٹیز لاہور کراچی فشاور استعمال آباد ہیتر آباد اینڈ فیسل آباد ٹی تو یہ تمام پاکستان کے سٹیز ہے ٹی یہاں پر پر ایزمپل میں چوز کرتا ہوں اینڈیا ٹھیک ہے یہاں پر ممبئی دلی مدرس کلکتہ پٹنا تو یہ تمام انڈیا کے سٹیز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر چوز کرتا ہوں افغانستان تو یہاں پر ہے کابل قندہار حراب جلالہ باہر ٹھیک ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش تو یہاں پر ڈاکا چٹاکان صلحہ ٹھیک ہے تو یہ تمام ہاں بنگلہ دیش کے سٹیز ہے ٹھیک ہے اور دوستو جو بھی ریسپانس سرور ہمیں دے گ گا تو وہ جیسن پارمیٹ میں ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بھی اسی کہوں گا کہ کس طرح سے آپ ریسپانس کو جیسن پارمیٹ میں آپ ریٹرن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی جیسن ہمارے پاس ایک ڈیٹا ایکسچینجنگ پارمیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن جیسن بیسکلی ایک لائٹ ویٹ پارمیٹ ہے ٹھیک ہے لائٹ ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسن بہت کم میموری کنزمپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو نا اگر آپ کو اس کا سورس کوٹ چاہیے اس تمام آرٹیکل کا اگر آپ کو اس کا سورس کوٹ چاہیے تو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے تو اس لنک پر آپ کلک کریں تو میں نے کمپلیٹ آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں میں نے کمپلیٹ سورس کوٹ بھی اٹھ دیا ہے تو وہاں سے آپ کا سورس کوٹ کو کوپیانچم دولوجبہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ناو لیٹس گیٹ سٹارٹر ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ایک پولڈر کری اٹھ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے اندر میرے پاس دو فائلز ہیں ابھی ایک ہے انڈکس ڈاٹ پی ایچ پی اور دوسرا ہے آہ جیکیوری ڈاٹ میں ڈاٹ جی ایس ٹی کے تو یہاں پر میرے پاس ہے جیکیوری بیسکلی تو جیکیوری کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لے ٹھیک ہے آہ یا آپ آہ سی ڈی این بھی یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہے ٹھیک ہے جیکیوری کا لیکن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور سی ڈی این بھی آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تکی ہے ایتی او ایسٹی کے. اب اینٹس ڈوٹ پیچ پی یہاں پر میں سیمپل ایچ ٬یمل کا ڈاکومنٹ کرتا ہوں ٹ單 carpet اور یہاں پر میں دیتا ہوں ڈائٹل جیسانرسپونس ٹھیک ہے اور اسکی علاو یہاں پر میں کرتا ہوں ایک اور فائل سٹائل ڈаٹ سی اے سٹی کے. اور یہاں پر اس کو میل لنک بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹائل ڈاٹ سی اے سٹ یا پر ب بڑی کے اندر میں آتا ہوں اور یہاں پر میں لیتا ہوں ایک کلاس ٹھیک ہے پھر یہاں پر میں لیتا ہوں ایک دوسرا کلاس ٹھیک ہے یہاں پر میں کمنٹ بھی ایڈ کرتا ہوں کلاوز کنٹینر اس کے علاوہ یہاں پر کلاوز باکس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں لیتا ہوں گروف کلاس ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لیتا ہوں کلوز گروپ اور یہاں پر میں لیتا ہوں ایک سیمپل سا پوم کا سیلیکٹ اور یہاں پر آئی ڈی میں لیتا ہوں سی ٹیز اور اس کے اندر میں لیتا ہوں اپشن تو یہاں پر ہوگا ویلی او ایمٹی اور یہاں پر میں کرتا ہوں چوز کنٹری اوکی اب اس کے علاوہ یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں ایک آئی گروپ کلوز گروپ کلوز اور اس کے اندر میں لیتا ہوں ایک لاس ریزال تو ریزال کے اندر میں سیٹیز کو میں ڈسپلی کروں گا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں سی ایس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر میں کرتا ہوں باڈی اور یہاں پر کرتا ہوں مارجن زیرو پیڈنگ زیرو ٹھیک ہے ایند فونٹ پیملی سان سیرپ یہاں پر آتا ہوں میں ترگیٹ کرتا ہوں کنٹینر کلاس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سیلیکٹ اینفٹ فیل ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ پیچ کے سنٹر میں آجائے ٹھیک ہے ورٹیکلی اینہ ہریزنٹل یہ سنٹر میں ہو جو سنٹر میں آجائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پر میں کرتا ہوں پوزیشن میں کرتا ہوں ایبسلوٹ ٹھیک ہے تو یہ براؤر کا ایبینڈو سے پوزیشن لے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ٹاپ سے میں کرتا ہوں پیپٹی فرسن اور یہاں پر کرتا ہوں ٹانس پرام اور یہاں پر میں کرتا ہوں پیپٹی فرسن اور آلسو مائنس پیپٹی فرسن ٹھیک ہے تو اب جو بھی کنٹنٹس میں اس کے اندر پلیس کروں گا تو وہ بلکل سنٹر میں آجائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے پر میں آتا ہوں میں باکس کلاس کو میں ترگیٹ کرتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں ویٹت فانسو فیکسل ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہائٹ ہوگا وہ ہوگا آٹھ ہو ٹھیک ہے یعنی کنٹنٹس کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں گروپ کلاس کو میں ترگیٹ کرتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں مارجنسو ٹاپ اینڈ باٹم سے ہوگا آٹڈن پکسل اینڈ لیپٹ اینڈ ریٹ سے ہوگا زیرو پکسل ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ترگیٹ کرتا ہوں ایک اور کلاس کو لیکن یہاں پر میں اس کے سیلٹ سیلٹ کے اندر میں ایک کلاس لیتا ہوں کنٹرول ٹھیک ہے کنٹرول کنٹرول پریہ پر میں کہتا ہوں ویٹت ہنڈر پرسنٹ ہائٹ پورٹی فیکسل بارڈر ریڈیس فائف ایکسل فائف ایکسل ٹھیک ہے بارڈر ہوگا وان فیکسل سالیڈ سیلور ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ترگیٹ کرتا ہوں ریزلٹ کو ریزلٹ کلاس کو تیار پر ہوگا بارڈر وان فیکسل ڈاوٹڈ ٹھیک ہے سیلور ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیڈنگ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹین فیکسل اور بائی ڈیفالٹ یہ اندر ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ ڈسپلی نہیں ہوگا جب میں کنٹری پر میں کلک کروں گا تو اس کنڈیشن میں اس کو میں یہ میرے ڈسپلی کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کرتا ہوں ڈسپلی آن ٹھیک ہے تو یہ ڈسپلی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم میں آ جاتا ہوں براوزر میں اور اس کے جگہ میں کرتا ہوں یہاں پر ٹیٹوریل ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے سٹیٹیز کو یعنی کنٹریز کو مجھے ڈسپلی کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ڈیٹا بیس میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو پی ایش پی مائی ایڈمن کے اندر کنٹری انڈرسکور ڈی بی کے نیم سے میں نے ایک ڈیٹا بیس کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹری انڈرسکور ڈی بی اور اس کے اندر میرے پاس ہے ٹو ٹیبلز ایک ہے کنٹری اور دوسرا ہے سیٹیز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کلک کرتا ہوں کنٹری کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس کنٹری اوکے یہاں پر ہے آئی ڈی اور دوسرا ہے کنٹری نیم یہاں پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لانکا بغانستان تو پاکستان کا آئی ڈی ہمارے پاس ون ہے اور انڈیا کا دو ہے بنگلہ دیش کا سری لانکا کا پور اور سو آن اب یہاں پر میں ٹھیک کرتا ہوں سی ٹیز کی اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے آئی ڈی کنٹری آئی ڈی اور سی ٹی تو یہ سی ٹی ہے اور یہاں پر میں نے دیا ہے کنٹری آئی ڈی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دیا ہے وان 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 تو وان کا مطلب ہے پاکستان تو لاہور کراچی پاکی فشاور اسلام آباد تو یہ بیلانگ کرتا ہے پاکستان سے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کنٹری آئی ڈی ٹو 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 بیلانگ کرتا ہے انڈیا سے ٹھیک ہے ٹو کنٹری آئی ڈی ہیں انڈیا کا ٹھیک ہے یہاں پر دیا ہے مومبائی دلی مدراز اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے دیا ہے تری تو تری کنٹری آئی ڈی بیسکلی ہے بنگلہ دیش کا تو یہاں پر داکہ چھٹا کانگ تو یہ سب بیلانگ کرتا ہے بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے تو اب مجھے یہاں پر سب سے پہلے مجھے کریئٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کا کنٹری آئی پر نیو فائل ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی تو یہاں پر میں کرتا ہوں ڈالر ڈی بی ایکوال ٹو نیو فی ڈی او ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے مجھے ڈیپان کرنا ہے اپنا ڈریور کا نیم تو میرا ڈریور ہے میس کی ویل ٹھیک ہے یعنی میرا ڈیٹا بیس دیا پر پھر آتا ہے ہوسٹ ایکوال ٹو لوکل ہوسٹ پھر ڈیٹا بیس کا نیم تو ڈی بی نیم تو وہ میرے پاس ایک کنٹری انڈرسکور ڈی بی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آتا ہے یوزر نیم تو وہ پائی ٹی فالٹ روٹ ہوتا ہے اور پھر فاسور تو میرا فاسور ہے احمد ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آتا ہوں اور کنیکشن کو یہاں پر میں انکلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو انکلوڈ ڈی بی ڈوٹ پی ایچ پی اور یہاں پر میں پی ایچ پی دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے کنٹریز کو مجھے ڈسپلے کروانا ہے تو یہاں پر میں لیتا ہوں ایک کیوری وری ایویل ایک ول ڈالر کا ریپرنس اور سوری ڈیٹا بیس کا ریپرنس اور پھر یہاں پر پریپیر سٹیٹمنٹ اور یہاں پر میں کرتا ہوں سیلیکٹ آل پرام دس ٹیبل کنٹری ٹیبل تو یہاں پر کنٹری ٹیبل ٹیک اب مجھے اس پریپیر سٹیٹمنٹ کو مجھے اگزیکیوٹ کرنا ہے ٹیک تو اگزیکیوٹ ٹیک اور یہاں پر ایک دوسرا وری ایبل میں لیتا ہو روز اور پھر یہاں پر دوبارہ میں لیتا ہوں کیوری کا ریپرنس اور پھر یہاں پر پیچ آل ٹیک تو بسکلی میں چاہتا ہوں کہ میں تمام روز کو پیچ کروں دی پر میں یوز کرتا ہو پیڈیو او کا ایک میتھڑ ہے پیچ آل اور جیسے میں فاس کرتا ہوں پیڈیو پیچ آبجکٹ ٹیک اس کا مطلب یہ کہ میں جو بھی ڈیٹا ہے تو اس کو میں پیچ کروں گا ایز آبجکٹ ٹیک اب یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر ٹیک یہاں پر مجھے پی ایچ پی سٹارٹ کرنا ہے اور بیسکلی روز وری ایبل کے اندر میرے پاس ایک ایرے ہے ٹیک تو اب اس ایرے کو مجھے پاس کرنا ہے پار ایچ لیکن یہاں پر میں یوز کروں گا فار ایچ لوگ ٹیک تو یہاں سے آپ فاس کریں سوری روز ٹیک ایز یہاں پر دوسرا نام دے تو میں نے دیا شو ٹیک اور اب یہاں پر نیچے میں کلوس کرتا ہوں اینڈ فار ایچ ٹیک اب اس کے اندر میں اپشن لیتا ہوں اور یہاں پر ملتا ہوں وی لیو تو اب اس ویلو کے اندر میں کنٹری کا آئی ڈی میں فاس کروں گا ٹیک ای یا پر شو اور میں ترگیٹ کرتا ہوں آئی ڈی تو یہاں پر آج گا کنٹری کا آئی ڈی اور یا پر میں دوبار لیتا ہوں پیش 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 ٹیک ایک کو شو اور یہاں پر ملتا ہوں کنٹری بیسکلی یہ کنٹری نیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کافر ہے میں کلک کرتا ہوں تو یہ کنٹری نیم اس کو میں ڈسپلائی کر ہوا تو یہاں پر ٹیک اگ یہاں پر ریپلیش کر دو یہاں پر چوز کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹری کو میں نے پیچ کر لیا ڈیٹا بیس سے ٹیک اب اس کے لیے میں کوٹ چلاتا ہوں ایج ایج ایک سب سے پہلے یہاں پر مجھے لینک کروانا ہے جی کیوری کو اس کو ٹیک ہے اب اس کے بعد یا پر ایک اور سکریپٹ ایک سکریپٹ یا پر مجھے ڈاکومنٹ 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 یا پھر فنکشن ٹیک اب بسکلی میں تارگیٹ کرنگا اس آئو ڈی کو اس کو بسکلی اس کو ٹیک ای سی ٹیک جب یہاں پر یوزر کلیک کرتا ہے ٹیک آئی ڈی سی ٹیک ڈاٹ کلک ای ونٹ ٹیک جب کوئی یوزر کلک کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر میں ایک وری ای ڈی تو یہاں پر میں کنٹری کا آئی ڈی میں سیلیکٹ کروں گا ٹیک یا پر اگین سی ٹیک یا پر جی کیوری کا میتڈ وال ٹیک فار ای 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 دیگا کنٹری آئی ڈی ٹیک ای 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 سوری ای 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 فاکستان کا آئی ڈی ہے ٹیک تو یہاں پر مجھے چک کرنا ہے ف آئی ڈی ڈاٹ لیند equal to ای ٹیک پھر کچھ بھی نہ کرو اور else condition میں جاؤ اگر ای ڈی ای ای ٹیک نہ ہو تو پھر اس condition میں آپ ایک ای جی ریکویسٹ آپ سینڈ کریں تو اس کا جو ٹائپ ہوگا ہوگا پوسٹ ٹیک اور جو یو آریل ہے وہ ہو جائے گا ایج ایک یا country ڈاٹ پی ایچ پی ٹیک یہ پیج ابھی میں create کروں گا ٹیک اور یہ پر data کے اندر میں send کروں گا id ٹیک یعنی basically اس id کو میں send کروں گا ٹیک understand اور یہ پر اس کو میں نے assign کر گیا json ٹیک یعنی data کا جو response مجھے آئے گا جانی جو server مجھے response دے گا وہ json permit میں ہو گا دیا پر میں نے دیا data type json ٹیک and finally job request send ہو جائے گا successfully اور پھر یہ پر مجھے response مل جائے گا ٹیک response پھر اس کو یہا پر میں کرتا ہوں ٹیک تو اس کے اندر یہاں پر میں create کرتا ہوں اور یہاں پھر سب سے پہلے آپ include کریں connection کو تو db کو اور پھر یہاں پھر میں آتا ہوں اور میں یہاں پھر f statement کو میں لگاتا ہوں تو f set dollar underscore post because میرے فاتھ جو type ہے وہ ہے post پھر دیکھ سکتے تو مجھے وہاں پھر بھی post user use کرنا ہے اور اس کو میں چک کروں گا اگر یہ id set ہو ٹھیک پھر میں فاس کرتا ہوں id کو اگر یہ id set ہو تو آپ id کا variable create کر لیں اور اس کو یہاں سے again post ٹھیک اب یہاں پھر مجھے query statement یا پھر select all کرو from cities table سے کرو یعنی اس table سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ cities والا table اس کے اوپر میں click کرتا ہوتی ٹھیک ہے یا پھر country id ٹھیک یہ والا یہ column میں target کرتا ہوں country id اگر country id equal to اس question مارکہ ٹھیک یہاں پر میں پس کروں گا ابھی id ٹھیک تو query یہاں پر میں execute کرتا ہوں prefer statement کو اور یہاں سے میں ایک array فاس کرتا ہوں اور اس کے اندر میں فاس کرتا ہوں specific id ٹھیک یہ specific id تو basically replace یہاں پر ہو جاتے ہے ٹھیک اگر یہ id برابر ہو اس id کا تو یہاں پر میں دیا id اور یہ یہاں پر replace ہو جاتی ہے ٹھیک logically ٹھیک اب یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر مجھے ایک variable لینا ہے ٹھیک پر example data ٹھیک اور اس variable کو مجھے ایک empty array assign کرنا ہے ٹھیک یعنی data variable کو مجھے مجھے data pitch کرنا ہے ٹھیک یعنی پر example rows ٹھیک equal to again key variable اور یہاں پر pitch all میرے پاس different columns ہے تو یہاں پر میں کروں گا pitch all pdo pitch obj ٹھیک اب یہاں پر مجھے لینا ہے for each loop اور یہاں سے pass کرنا ہے rows as for example یہاں result میں دیتا ہوں ٹھیک اور for end for each اور یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر میں target کروں گا data variable ٹھیک ہے یہ ایک array ہے ٹھیک یہاں پر ملتا ہوں result اور یہاں پر city کا name یہ والا city ٹھیک city اور یہاں پر مجھے کرنا ہے for each کے بعد یہاں مجھے کرنا ہے ایک json encode ٹھیک تو basically json encode php کا ایک belton method ہے ٹھیک اور json encode کیا کرتا ہے basically json encode array بنا دے گا یہ basically array ہے اور یہ array میں یہاں فاس کروں گا تو یہ basically میرے data کو convert کرے جson power minute میں ٹھیک یہ میرے data کو data جس data تو یہ میں نے یہاں پر return کر دیا اب یہاں پر for example میں آتا ہوں یہاں یہاں پہ ٹھیک اور یہاں پہ میں کرتا ہوں console sol dot log for example response ٹھیک یہی پہ میں آتا ہوں اور fish کو میں refresh کرتا ہوں اور یہاں پر میں کرتا ہوں inspect element ٹھیک تو یہاں پر اس کو میں توڑا over کرتا ہوں اور میں کلک کرتا ہوں console کے over اور یہاں پر میں choose کرتا ہوں فار example فاکستان یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فار example میں کرتا ہوں انڈیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہے مومبائی اس کے علاوہ اگر میں کرتا ہوں یہاں بنگلہ دیش آپ دیکھ سکتے ہے ڈاکم چٹاکا سلہت ہولنا ٹھیک رانگ فور تو یہ بسکلی ایک json data ہے ٹھیک تو اب اس json data کو مجھے ڈسپلی کرنا ہے بلکل ایک ریل پور بیٹ میں ٹھیک تو اس area کو بھی مجھے ایک loop سے فس کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر میں ایک par loop لیتا ہوں ٹھیک یہاں پر مل تو i equal to zero ٹھیک اور اگر یہ i less than ہو کس سے response dot length سے ٹھیک response dot length سے ٹھیک اس کے اگر ہمارے پاس record seven ہو ٹھیک تو یہاں پر آجے گا seven ٹھیک اگر یہاں پر فیلے ہمارے پاس zero ہے ٹھیک ہے تو جب loop چلے گا تو یہاں پر zero آجائے گا ٹھیک اور پر اگر ہمارے پاس record ہو seven ٹھیک تو پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ loop چلے گا اور یہاں پر دوبارہ میں آتا ہوں یہاں پر میں کرتا ہوں dot result کو ٹھیک ہے تو سب سے فیلے یہاں پر آپ نے result کو آپ نے display کرنا ہے ٹھیک یہاں پر کر دو c s s display لے یہاں پر کر دو block تو یہ display ہو جائے گا ٹھیک اب یہاں پر میں کرتا ہوں html اور یہاں پر مجھے data کو display hml نہیں append append hml c کم نہیں کرے گا ٹھیک اب یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے response یہاں پر آئی دو ٹھیک یعنی اس کام یہاں پر سب سے پہ لے ون آئے جائے گا پھر 2 پھر 3 4 5 6 7 اگر ہمارے پاس 7 ریکارڈ ہوتی یا پر فائنل یا پر 7 آج گا ٹھیک تو فائلی دفعہ یہ ہمیں display کرے گا پس ریکارڈ اور دوسری دفع ہم ہمیں ڈس پھر دیکھ دیکھ ہوں ٹھیک یہاں پر کچھ پرابلم ہے ویر ایس سائنٹیکس ایرار ٹوٹوریلز یس بالکل یہی پہ ٹھیک یہی پہ میں آتا ہوں اور یہاں پر فیچ کو میں ریفریش کرتا ہوں اور یہاں سے فاکستان یہاں پر بلکل آ گیا لیکن یہاں پر مجھے ایک پلس این یہاں پر ڈبل کوڈ اس کے اندر مجھے ایک بی آر پاس کرنا ہے ٹھیک تو یہ بسکلی نیکسٹ لائن میں display کرتے گا ٹھیک یہاں سے دوبارہ اگر دیکھ سکتے یہ append کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی جب میں فیلی دپا فاکستان چھوز کرتا ہو تو یہ display کو ڈسپلی کرتا ہے جب دوسری دپا آمائے انڈیا کو چھوز کرتا تو یہ اس کے نیچے دوبارہ append کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ append کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کچھ نہیں کرے گا یعنی append نہیں کرے دوسری دپا یہ دیکھ سکتے ہے بیلکل سری لنکا اس کے علاوہ افغانستان اس کے علاوہ یو ایس ہے نیو یارک سٹی واشنگ ٹھنگ باسٹن سن پشاگو کا کیا نام یہ والا ٹھیک تو یہ بسکل ہمارے فاس سکنٹریز ہے ٹھیک اور یہ پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک یہ چک کرے گا یہ لنکھ ہم ہمارے فاس ہمارے زیرو ہوگا یہ انکریمن ہو جائے گا اور اس لنکھ سے چک کرے گا یہ لنکھ چلے گا اور ہم نے ریکارڈ کو ڈسپلی کر دیا تو یہ پر ٹو پھر ٹری پھر پور پائپ سیکس سیون ٹھیک تو اس طرح یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتا فیفت اینڈ سیکس ہی ریکارڈ یہ ڈسپلی کرے گا ٹھیک تو دوستو اگر اس میں آپ کو کچھ بھی فرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ سورس کوڈ کا لنک ویڈیو کے نیچے میں نے دیا ہے تو سورس کوڈ کو بھی آپ بیل کول ڈاؤن لڈ اینڈ کافی کر سکتے ہے ٹھیک اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں جو بھی ویڈیو آپ کو چاہیے جو بھی سیریز آپ کو چاہیے تو اس کے لئے آپ کمین کر سکتے انشاء اللہ میں اپنی کفور پوری کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو بنا دوں اس کے اوپر ٹھیک تو فرن آو تینک یو تینک یو سو مچ آن سی یو آن دی نیکس ٹو بیویدیو